سنسد میں گھسپیٹ کیس کے ماسٹر مائن للیت موہن جھا نے گروبار دیرہ دلی پولیس تھانے میں سرینڈر کر دیا پولیس نے للیت کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ للیت ایک وقتی کے ساتھ دلی کے کرتب یا پتھ پولیس اسٹیشن پہنچا تھا گٹنا کا ویڈیو بنانے کے بعد للیت موکے سے فرار ہو گیا تھا وہ اپنے ساتھیوں کے موبائل فون بھی لے گیا تھا للیت بس سے راجستان کے ناغور پہنچا جہاں وہ اپنے دوستوں سے ملا اور ایک ہوتل میں رات گجاری اب اسے احساس ہوا کہ پولیس اس کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے تو وہ بس سے واپس دلی لوٹ گیا یہاں اس نے سرینڈر کر دیا فیلحال وہ ہے پولیس کی سپیشل سیل کی کسٹڈی میں ہے وہیں تیرہ دسمبر کو سنسد میں گھسپیٹ کرنے والے دو آروپیوں اور ان کے دو سہیوگیوں کو گروبار کو پٹیالا ہوس کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے کورٹ نے چاروں کو ساتھ دن کی پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا چاروں آروپیوں کے خلاف یو اے پی اے کی کاروائی بھی کی گئی ہے دلی پولیس نے کہا ہے کہ یہ پلانڈ اٹیک تھا اس کبر پر جانکاری کے لیے مرسات فون لائن پر موجود ہے ہماری دلی سموا داتا آرتی روئی آرتی کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے سنسد میں گھسپیٹ کے ماملے میں ایکشن لیا گیا ہے تو وہیں مکھے آروپی ماسٹر مائن نے سرینڈر کر دیا ہے جی ویکرم جو گھسپیٹ کا ماملہ تھا اس میں کل بتا دیں آپ کو سنسد میں زوردار ہنگامہ ملہ وہیں کانگریس کے جو ہیں نو کانگریس کے سنسدوں کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے جو پورے ستر کے لیے جو پورے ستر ابھی باقی ہے وہ ستر کے لیے ان کو سسپینٹ کر دیا گیا ہے وہیں ایک ٹی این سی کے تانسد ہیں ڈیرے کو برین ان کو راجس سبا سے سسپینٹ کیا گیا ہے وہیں جو آروپی ہے لالی تجھا جو قرار چلالا تھا اس نے کل سرینڈر کیا ہے کرتوگے پس کے پولیس ٹیشن میں آ کر جس کی بتا دیں راجس تھان میں وہ رکا ہوا تھے کسی ہوتیل میں اور کل اس نے سرینڈر کر دیا ہے جو بلکل چلی تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہماری دلی سمبادہ تارتی رائی جنہوں نے بتایا کہ مکہ آروپی نے سرینڈر کر دیا ہے ساتھی ساتھ انہی آروپیوں کو پولس کسٹڈی میں لیا گیا ہے گہنتہ سے پوستاج کی جا رہی ہے